اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت میں ہماری گفتگو اثر انداز ہوگی ہم دلائل کے امبار لگا دیں گے اور اولاد کو قائل کر لیں گے اولاد قائل کرنے سے نہیں سیکھتی اولاد آپ کے عمل سے سیکھتی ہم کہتے ہیں اولاد جب بڑی ہوگی جب سمجھدار ہوگی تو پھر ہم ان کی تربیت کرنے لگیں گے لیکن اس وقت وہ اس مرحلے سے نکل چکی ہوتی ہے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ابھی تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں ابھی جو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں لیکن جو آپ کر رہے ہو اس کو سیکھتے ضرور ہیں جو نابینہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن دیگر اس کے حواس زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں جب بچہ بول نہیں رہا ہوتا اور بچہ جب سمجھ نہیں رہا ہوتا تمہارے گفتگو کو تو اس کی کاپی کرنے کی جو حص ہوتی ہے نکل کرنے کی جو حص ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اولاد کو سکھانے کا اس لئے میرے حضور نے اشارت فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس طرح قبرستان میں کبھی نماز نہیں پڑی جاتی تو تمہارے گھر کے اندر نماز نہ پڑی جا رہی ہو تو بچے کہاں سے سیکھیں گے تو گھروں کے اندر مسلح ہونے چاہیے گھروں کے اندر ماں بھی نماز پڑے اور گھر کے بڑے افراد بھی اور باپ بھی تو بچے پھر سیکھیں گے اور خود مسلح پہ کھڑا ہونا شروع ہوں گے ابتدان وہ یوں ہی مسلح پہ آئیں گے امام غزالی فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریاہ ہوتا ہے پھر عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے تو پہلے وہ ویسے ہی دکھلاوے کے لئے مسلح پہ آئیں گے پھر آشتہ آشتہ ان کی عادت بنیں گے پھر اس کے بعد وہ عبادت بن جائے گی اور فرمایا گیا سات سال کا بچہ اس کو ترغیب دو نماز کی دس سال کی عمر ہوگی اور ابھی تک نہیں پڑتا تو پھر اس کو مار کر کے ہلکی ضرب سے اس کو زود و کوب بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو نماز کا خوگر بنایا جائے تاکہ بلوغت سے قبل قبل وہ نماز کا عادی بن جائے بتاؤں کہ جو عمل بچے بچپن میں کرتے ہیں بلوغت سے پہلے پہلے مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں ابھی ان پر نماز فرض نہیں ہوئی واجب نہیں ہوئی اس طرح چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں آٹھ سال کے سات سال کے چھے سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں پھول جیسے بچے دوپہر کو کملا جاتے ہیں تو ماں پریشان ہو جاتی ہیں تو وہ انہیں باز کت خلوت میں لے جا کے کہتے ہیں کہ یہ دودھ پی لو اللہ دیکھ رہا ہے ہم نے روزہ نبھانا ہے تو وہ شام کے وقت کتنے بے دل سے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزہ نبھا جاتے ہیں اس طرح عمرہ کرتے ہیں بچے حاج کرتے ہیں بچپن کے اندر اسی طرح جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر نیک عمل کرتے ہیں تو وہ ابھی تو نہ ان کے لیے نماز واجب ہوئی نہ ان کے لیے روزہ واجب ہوا تو وہ بچے بلکہ شب بیداریاں کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں بچے یہ حفظ القرآن جو بچے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھی آدھی رات اٹھ کے تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں اور سارا سارا دن قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے نظامی کے بچے جو ابھی نابالغ ہوں تو جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوتے تو جو عمل کرتے ہیں وہ نمازیں ہیں روزیں ہیں حاج ہے عمرہ ہے یا کوئی اور نیک عمل ہے سارے کا سارا ثواب ماں باپ کے نام آمال میں درج ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ چھوٹا بچہ جب روزہ رکھتا ہے اور کمزوری کے باوجود وہ شام تک روزہ لے جاتا ہے اور پھر اس وقت جب روزہ افطار کرتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کٹ کے تو مجھے بتاؤ کہ ان کا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا اور کیونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی تصنع ہے اور نہ کوئی اور بات ان کا عمل ہی عمل ہے اس میں خلوص ہی خلوص ہے تو پھر وہ ماں باپ کے نام آمال کے اندر وہ نیکیاں درج ہوتی ہیں تو اولاد کو بچپن کے اندر آپ جو تربیت دیتے ہیں تو وہ جو عمل کرتے ہیں ایک تو ماں باپ کے خاتے میں اس کا عمل اور دوسرا بالے ہونے سے قبل قبل ان کی عادت پختہ ہو گئی تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ سالے تربیت دے جب اولاد نصیب ہو تو ماں باپ کو ان کی سالے تربیت کے لیے ایک کوشہ ہو جانا چاہیے اور اپنے تائیں برپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد نیک ہو سالے ہو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کے سپرد ہے ایسا بھی ہوتا ہے زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ اچھی تربیت کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے یہ خال خال واقعات ہوتے ہیں انتہائی نا اہل اولادیں ہوتی ہیں جو اچھے والدین کی آغوش میں پرورش پانے کے باوجود بھی بری ہوتی ہیں اور برے ماحول میں پرورش پانے والی اولادیں اچھی ہو جائیں یہ بھی خال خال واقعات ہوتے ہیں تو ماحول سوارتے ہیں ماحول بگاڑتے ہیں اس لئے اچھے والدین اچھی اولاد کی زمانت ہیں اللہ کے محبوب فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لِمَالِهَا لِجَمَالِهَا لِحَسْبِهَا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے فرمایا کامیاب وہ ہوا جو دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے عورت دیندار ہو نیکوکار ہو صالحہ ہو اگر اس کے اندر باقی اور صاف بھی ہوں تو اچھی بات ہے لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے عورت کی دینداری چونکہ کل کلا اس نے ایک اولاد کی تربیت کا کفیل بننا ہے اور اگر وہ صالحہ ہوگی تو تمہاری معامن ہوگی ممد ہوگی مددگار ہوگی اور صالح اولاد کی تربیت میں اس کا ایک خاصہ حصہ ہوگا نکاح کے بعد مرد اور عورت دونوں کو یہ شدید آرز ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا کرے اللہ جب اولاد نصیب کرے تو سب سے پہلے اس دنیا پہ آتے ہی ان کو غسل دیا جائے یہ اولاد کا حق بھی ہے اور والدین کی ذمہ داری بھی اس کے بعد ان کے دائیں کان میں ازان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے ایسا احتمام ہونا چاہیے کہ جہاں ولادت ہوتی ہے وہ گھر میں ہے یا ہاؤسپٹل میں تو وہاں جو اطراف میں خواتین موجود ہوتی ہیں اس عمل میں شامل ہوتی ہیں ان کو یہ تلقین کا رکھی ہو کہ ولادت کے بعد ان کی آوازیں بلند نہ ہوں بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز پہنچے وہ اللہ کی بڑھائی کی آواز ہو بچے کے کان میں اس وقت ازان کی آواز پہنچائی جاتی ہے جب وہ اپنی مادری زبان کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا چے جائے کہ وہ عربی زبان کو سمجھے تو ایک تو ازان کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں ازان دی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزاد جنم لیتا ہے تو شیطان کو بگھانے کے لیے بھی ازان دی جاتی ہے اور محققین فرماتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں آوازیں سنتا ہے اگرچہ اس کا مفہوم نہیں بھی سمجھتا ساری زندگی ان آوازوں سے معنوس رہتا ہے ساری زندگی ان آوازوں سے وہ معنوس رہتا ہے تو بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑھائی کی آواز پڑھے اور فلاح اور نیکی اور نماز کا بلاوہ اس کے کان میں ہو تاکہ اس کے لا شعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہو اور جب اسے پکارا جائے تو وہ دھوڑ کے مسجد کی سمجھتا ہے پھر اس کو تحنیک دی جائے یہ جس کو گٹی کہتے ہیں اور وہ اگر کوئی صالح شخص دے تو اچھا ہے ورنہ کوئی بھی تحنیک اس کو جو ہے وہ دے سکتا ہے اور وہ خجور ہے یا کوئی اور مٹھی چیز ہے جو اس کے تالو سے چمٹا دی جائے اور وہ اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ مناسب مقدار میں ہو جس کو بچہ چاٹ لے تو اس سے خوشگوار روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے پیٹ میں جو پہلی غزہ جائے وہ بھی کسی صالح شخص کے ہاتھوں سے جائے اس کے کان میں جب پہلی آواز جائے تو وہ بھی اللہ کی بڑھائی کی آواز ہو اور جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کیا جائے پھر لا الہ الا اللہ جاری کیا جائے پھر محمد الرسول اللہ جاری کیا پھر اس کے بعد ابو امی جو بھی آپ نے سکھانا ہے وہ اس کو سکھلا دیا جائے تاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں